اس لئے لازم ہوا کہ یہ مجنون ہے ثابت ہوا کہ یہ مجنون ہے فضل اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو لے کر اس کی حقیقت ان آیات میں کھولی ہے جو سورہ قاف میں دو تا آٹھ میں درج ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسترون نون اور قلم کی قسم وما یسترون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں یسترون سے مراد نون اور قلم براہ راست نہیں بلکہ لکھنے والے جو نون سیاہی اور قلم کے حوالے سے ان دونوں کی ذریعے سے لکھتے ہیں ان سب کی گواہی ہے ما انتا بے نعمت رب بے مجنون کہ تُو اپنے رب کی نعمت کے وجہ سے مجنون ہرگز نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ نون اور قلم کی گواہی کیا ہے یہ علم کی گواہی ہے علم قلم سے پھوٹا ہے اور بیان کے بعد خدا تعالیٰ نے قلم سے انسان کو سکھایا ہے پس دراصل قرآن کریم کی گواہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کی گواہی ان کے اس الزام کے خلاف کافی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون تھے لیکن یہ ایک گواہی کافی نہیں ہے فرماتا ہے پاگلوں کے لئے عجر تو کوئی نہیں ہوا کرتا جو پاگلوں والی باتیں کریں پاگلوں والی آمال سرزاد ہوں جن سے ان کو نہ دنیا میں عجر ملتا ہے نہ اللہ ان کو عجر دیتا ہے اور ان کے پاگلپن کا نتیجہ ہمیشہ ناکامی اور نا مرادی ہوا کرتی ہے پس محمد رسول اللہ کو تم کیسے مجنون کہتے ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے انہ کا لعجرن غیر ممنون تیرے لئے تو نہ ختمونے والے عجر کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے تیرے ہر اگلا دن پہلے سے بہتر ہو رہا ہے دن بہ دن تیرے محول جو تیرے پہلے تیرے مخالف تھا جو جان لے وا محول تھا وہ تجھ پر جان نشار کرنے والا بنتا چلا جا رہا ہے دن بہ دن تیری عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر آنے والا دن گواہ بن رہا ہے کہ تو مجنون نہیں کیونکہ مجنونوں کا یہ انجام نہیں ہوا کرتا اور غیر ممنون میں قیامت تک کیلئے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے کا نشو نما پانا اور آپ کی امت کا بڑھتے چلے جانا شامل ہے اور غیر ممنون میں مرنے کے بعد کی دنیا میں یعنی اگلے جہان میں بھی اس عجل کے سلسلے کا غیر منخطہ ہونا شامل ہے فَسَتُوْتُوْسَرُوْ وَيُبْسِرُونَ پس تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے آج تُجھے مجنون کہتے ہیں کل دیکھیں گے کہ تو مجنون نہیں یہ مجنون تھے فَسَتُوْتُوْسَرُوْ وَيُبْسِرُونَ بِأَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ خود یہ گواب بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پاگل ہوا کرتے تھے یہ پاگل نہیں تھا اور عضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یعظیم انقلاب پر پا ہوا کہ تمام عرب اپنے آباوجداد کو پاگل کہنے لگا اور حضرت محمد رسول اللہ کی اقل کے گیت گانے لگا اور تمام فراست اور تمام اقل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشابر کرنے لگا کیونکہ آپ ہی قدموں سے وہ فراست پوٹی تھی آپ ہی کے قدموں سے وہ اقل کے چشمیں جاری ہوئے تھے جس طرح اسمائیل کی ایڑیوں سے ایک چشمہ جاری ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لگے برکتوں اور رحمتوں فراست اور اقل کے چشمیں جاری ہوئے جن سے آج تک ہم فیضیاب ہو رہے ہیں آج تک ہم سیراب ہو رہے ہیں ایک تو زمزم وہ ہے جو اسمائیل کی ایڑیوں سے پوٹا تھا ایک زمم وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے تلے سے نکلا اور اسی کا نام کوثر ہے جو ناختم ہونے والا ہے غیر ممنون ہے پھر اللہ تل فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَمَانْ دُولَانْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے بعض دفعہ ادائیں دونوں کی ملتی جلتی ہیں آغاز میں یعنی انبیاء بھی پاگل دکھائی دیتے ہیں اور پاگل بھی پاگل دکھائی دیتے ہیں مگر دونوں کے انجام میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ انجام دکھا دیتا ہے کہ پاگل کون تھا اور اقل رساہ کون رکھتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون یوں بیان فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کو وہ ظاہر فرما دے گا یہ مراد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک اور نشان جو قرآن کریم نے پیش فرمایا جس کو جنون سے الگ کر کے اس طرح ممتاز کر کے دکھا دیا کہ وہ جنون اور وہ آن حضرت صداقت کا نشان اکٹے نہیں ہو سکتا ہے مجنون تو وہ ہوتا ہے جو ہر خلق سیاری ہو جائے آپ اس کی طرح محبت کا ہاتھ بڑھائیں تو بعض دفعہ وہ آگے سے تھپڑ مار دیتا ہے بعض دفعہ گالی گلوش شروع کر دیتا ہے اسے کھانا پیش کریں تو ٹھڑے مارتا ہے کھانا اٹھا کر پھیکتا ہے برطن توڑ دیتا ہے مجنون کے تو یہ نشان ہے مگر خلقِ عظیم کسی مجنون کو نصیب نہیں ہو نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق یہ جو فرمایا وَإِنَّكَ الْعَالَى خُلُقِ نَزِيم اسی آیتِ کریمہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ خلقِ عظیم جاہلوں اور پاگلوں کو نصیب ہوئی نہیں سکتا یہ پاگلپن اور خلق اکٹھے نہیں ہوا کرتے یہ سارے لوگ جو تجھے جھوٹا اور پاگل کہہ رہے تو بد اخلاق اور بدتمیز لوگ ہیں ان کو تو بات کرنے کا صلیقہ نہیں ایک دوسرے کے اموال پر ان کی نظر ہے جہاں کسی کیا حق مار سکیں وہ حق مار جاتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں جھوٹ ان کا شیوہ ہے بددیانتی ان کا پیشہ ہے ان بگڑے ہوئے اخلاق والوں کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ تجھ پر پاگلپن کا الزام لگائیں جو خلقِ عظیم پر واقع ہوا ہے اور یہ خلقِ عظیم کی گواہی جو اللہ تعالیٰ نے اسمان سے دی دراصل قفارِ مکہ کی ایک گواہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ جب بھی کسی الزام کے خلاف دلیل قائم فرماتا ہے تو کبھی بھی وہ دلیل جبری رنگ نہیں رکھتی اس دلیل کے اندر ایسے مضبوط شواہد ہوتے ہیں کہ جو دشمن کو منوا کر چھوڑتی ہے پس خلقِ عظیم کا ذکر یوں ہی زمنہ اور اتفاق نہیں ایک تو پاگلپن کے برعکس خلقِ عظیم کا جیسا آپس کا فرق ہے یہ ظاہر و باہر ہے دوسری بات یہ کہ تمام قفارِ مکہ آن حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سے پہلے خلقِ عظیم پر بیان کیا کرتے تھے اس بات کے گواہ تھے کہ ان میں سب سے زیادہ باخلاق انسان حضرت محمد رسول اللہ آپ کا نام صدوق رکھا گیا آپ کا نام امین رکھا گیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریوں سے گزرتے تھے تو لوگ اترامن اٹھ کھڑے ہوتے تھے آواز دیا کرتے تھے کہ وہ امین آ گیا وہ شخص آ گیا جو امانت کا علم بردار ہے جو صداقت کا علم بردار ہے تو کبھی پاگلوں کو بھی صداقتوں اور امانتوں کا علم بردار دیکھا ہے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلقِ عظیم بھی دراصل آپ کی صداقت کا ایک ایسا نشان ہے جس کے خلاف کوئی دلیل کارگر نہیں ہو سکتے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے متعلق ہمیں کوئی بتائیں آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ اِنَّا خُلُقُهُ فِي الْقُرْآن یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن میں ہے اس میں متعلق کرو فرمایا خُلُقُهُ الْقُرْآن محمد رسول اللہ کا خلق قرآن ہے یعنی تمام تر قرآن آپ کے اخلاق کا گواہ اور آپ کے اخلاق تمام تر قرآن پر مدنی ہے ایک بھی خلق نہیں جو قرآن کے دائرے سے باہر ہو اور ایک بھی قرآنی خُلق نہیں جو آپ کی ذات میں جلو اگر نہ ہو تو ایک قرآن ہے جو قول خدا تعالیٰ کی قول ہے اور ایک وہ قرآن ہے جو خدا تعالیٰ کی سنت ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان مکمل ہمہمی ہے ایک ذرہ بھی فرق نہیں ہے یہ جو قرآن کی گواہی ہے اس سے عظیم گواہی کسی انسان کے اخلاق کے بارے میں ممکن نہیں ہے اس لیے نہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس پہ ہم عاشق ہیں اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی جتنے اخلاق قرآن کریم نے سکھائے ہیں جس تفصیل کے ساتھ سکھائے ہیں دنیا کی کوئی کتاب لا کے تو دکھائیں جس میں اس تفصیل سے ان اخلاق کا ذکر ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تفصیل کے ساتھ جس باریک بینی کے ساتھ جس لطافت کے ساتھ اپنے غلاموں کو اخلاق سکھائے ہیں وہ ایک ایسا حیرت نگیز منور ہے کہ دشمن اس پر عقل کھو بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسا رسول آئے جس نے ہماری ہر بات میں دخل دے دیا ہے لیکن ہر بات اس بات میں دخل دیا ہے جس میں اگر وہ دخل نہ دیتا ہے تو تم پاگل کے پارل دیتے تمہیں جینے کا صلیقہ نہ آتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا